اسلام علیکم دوستو امید کہتا ہوں فٹوٹ ہوں گے مذہب میں ہوں گے میں آپ کا حوث محمد راشد آج ایک نئی ویڈی کے ساتھ آج کا ٹوپک ہے بہت منفرد ٹوپک ہے جی اور یہ سوال بہت سارے فارمز نے مجھ سے پوچھا بھی ہوا ہے اور بہت سارے ذمہ داروں کے ذہن میں لازمی ہوگا بھی پیاس کی سوئنگ ہو رہی ہے اکثر فارمز نے سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ہم ڈاریک سوئنگ کر کے بھی سوئنگ کر سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو پیاس کی سوئنگ ہے وہ زیادہ تر کوشش کی جاتی ہے کہ نرسری پہلے بنائی جائے پھر اس کے بعد اس کو پینتالیس دن کی پینری کو منتقل کیا جائے اور اس کے بعد اپنی فصل کو آگے بڑھایا جائے لیکن یہ تجربے سے یہ بھی ظاہر ہوا ہے کیا ہم اس کو ڈاریک سوئنگ کر کے اب ڈاریک کھیت میں ڈاریک اس کے سوئنگ کریں اور اس اپنی فصل کو تیار کریں تو اس سے بھی ہمیں کیا فائدہ اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں آج کے ٹاپک میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے ایک فارمر کچھ فارمرز جو اس طرح سے کامالڈی فائدہ لے چکے ہیں ان کو کیا فائدے اور کیا تجربے ہوئے آج کی ٹاپک میں انشاءاللہ وہ بھی ڈسکس کریں گے ویڈی کے ساتھ جڑے رہے ہیں سب دوستوں سے سسکرائب کر لیں جو نے نہیں کیا بھائیو اور جنہوں نے لائک نہیں کیا ہو پلیز لائک کیا کریں یار ویڈیوز دیکھتے ہیں لائک نہیں کرتے بہت کنجوس ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے تو پلیز لائک کیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ٹاپک بہت مجدار ہے اور اس وجہ سے مجدار ہے کہ اس پہلے کسی کی بات نہیں ہوئی اکثر فارمروں سے اس سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ہم پیاز کی سوئنگ ڈاریک کر کے کیا فائدہ لے سکتے ہیں کیا ہمارا پیاز بنے گا کیا ہمیں اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں کیا پیاز کا سائز بننے میں کوئی مسائل تو نہیں بنیں گے اور کیا اس طرح کا تجربہ کسی نے پہلے کیا 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 یہ سارے جواب آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گے سب سے پہلی بات کیا ہم اس کو ڈاریک سوئنگ کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں آج میں ڈڑے سے اور ایسے دھڑلے سے بات کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے کچھ ایسے فارس میں ملے رہے ہیں جنہوں نے یہ تجربہ کیا ہے اس سے پہلے یہ ایکسپیرینس نہیں تھا میرا میں نے خود نہیں سوئنگ کی تھی میں نے کہیں دیکھا نہیں تھا لیکن اب میری جس فارمر کمیلٹی سے بات ہوئی ہے وہ پورا کا پورا گاؤں ہی اس طریقے سے کاش کرتا ہے لیا لیا کے ایسا ایک گاؤں ہے جہاں فارمرز پیاز کو ڈاریک سوئنگ کر کے بہت اچھی پروڈکشن لے رہے ہیں اس کے کیا فائدہ آپ کو ہو سکتے ہیں دیکھیں سب سے بڑی بات آپ اس کے کیا فائدہ لے سکتے ہیں جب آپ ڈاریک سوئنگ کرتے ہیں نا تو جو نرسری کے پلانٹیشن کے بعد نرسری منتقل کرنے کے بعد جب زمین میں جاتی ہے تو نرسری کم از کم پندرہ سے پچیس دن لیتی ہے کھڑے ہونے میں اس بڑھتی نہیں آگے اس کے بڑھتی نہیں ہوتی کیوں اس کو سٹینڈ کرنے کے لیے اپنے زمین کے اندر اپنی جڑے بنائیں واپس سے سٹ کرنی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد کہیں چلنا شروع ہوتی ہے تو یہ جو دورانیاں ہیں یہ جو گیپ جس کا آبت یہ پورا گیپ ہی اس میں سے نکل جائے گا جب آپ پنیری منتقل نہیں کریں گے تو ڈاریک سوئنگ کریں گے تو جو بیس پچیس دن ہیں یہ آپ کے سیف ہو جائیں گے آپ بیس پچیس دن مارکٹ میں پہلے آ سکتے ہیں ان ویرائیٹیز کے ساتھ جو جنہوں نے ٹرانسپلنٹیشن کی ہے جنہوں نے منتقلی کی ہے تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے اور اگر آپ اسے ملچنگ پر کاش کرتے ہیں تو آپ اس سے بھی اور فائدہ لے سکتے ہیں پان دس دن کا فرق اور ڈال سکتے ہیں تو ڈاریک سوئنگ آپ کے لیے اس ایک بہت بڑا فائدہ ہے دوسرا دیکھیں جب آپ ڈاریک سوئنگ کرتے ہیں تو پودا جو ڈسٹرب ہوتا ہے نصری کی منتقلی کے بعد وہ نہیں ہوگا سٹریس میں نہیں جائے گا کسی قسم کا سٹریس سے نہیں آئے گا اور پنیری ڈاریک لگانے سے جو آپ پیچھے جو لوگ لے جاتے ہیں پنیری جو اکتوبر کے مہینے میں کاش نہیں کر پاتے یا لیٹ اگس میں نہیں کاش کر پاتے اور وہ لیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اب تو ہمارے پاس جو ہمارے نومبر قریب آگئے ہیں اب تو نومبر میں شروع کر رہے ہیں تو وہ لوگ ڈاریک سوئنگ کر کے بھی فائدہ لے سکتے ہیں ان کا جو اکتوبر کا جو گیپ آگئے ہیں وہ اس سے بچ جائیں گے تو یہ کچھ ایسے فوائد ہیں اس کے لہوہ بھی بہت سارے فوائد ہوں گے اس کے لیکن میں نے آپ کو وہ میجر میجر فوائدیں بتائیں جو آپ اس سے لے سکتے ہیں تو اگر کوئی بندہ لیٹ ہو رہا ہے تو اس کو ڈاریک سوئنگ سے فائدہ ہوگا اگر پلانٹ کو سٹریس کسی قسم کا سٹریس نہیں آئے گا منتقیلی کے بات بہت سٹریس آتا ہے کیونکہ آپ اس کی جڑے نکال کھینچتے ہیں تو جڑے ٹوٹتی ہیں تو وہ بڑا ایک سٹریس پودے کو آتا ہے وہ نہیں آئے گا اس کے علاوہ پودے یونیفارم ایک طرح کی یونیفارم آپ کے پودے جو ہے نا آپ کے ایک ہی خیز میں نظر آئیں گے اس میں مین جو ایک بات جس کا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جرمینیشن اگر آپ کی کسی آپ نے ایسا سیڈ لے لیا ہے جس کی جرمینیشن کمزور ہے تو وہاں آپ کو تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی دو دو تین تین سیڈ لگائیں یہ لوگ جن فارمر کا تجربہ ہے اس کے بسے پر وہ دو دو تین تین سیڈ اکٹھے لگاتے تھے تین تین سیڈ لگانے سے یا دو دو تین سیڈ لگانے سے جس میں سے اگر دو کی جرمینیشن ہو جاتی ہے اگر کسی اور جگہ نہیں جرمینیشن ہوئی تو اس جگہ پر اس کو منتقل کر دیا جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ کا کھیت ایک جیسا یونی فارم نظر آتا ہے دوسری بات کہ آپ کا جو نرسری کے ٹائم پہ آپ کی جو ٹینشن ہوتی ہے وہ ٹینشن آپ کے ختم ہو جاتی ہے تو آپ ڈاریک سوئنگ سے اب اس میں جو مین دو باتیں ہیں جو آپ کو تھوڑی سی ٹینشن دیں گی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی جو ڈاریک سوئنگ ہے اس میں آپ کی جو جڑی بوٹی کا مسئلہ ہے وہ کیسے کنٹرول ہوگا جڑی بوٹی کا ایس کم جو مسئلہ ہے آپ نے اسی طریقے سے دیکھنا ہے جیسے میں نے پہلے آپ نے پیشلی ویڈیوز میں ہربی سائڈ کی استعمال میں میں نے بتایا تھا کہ آپ کونسے ہربی سائڈ استعمال کر سکتے ہیں اس میں میں نے یہی کہا تھا کہ پودے کمزور چھوٹے پودوں پر نرسری پر اوپر کوشش کیا کریں کہ اپنی سپری کو استعمال مت کریں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم بڑی نرسری کے اوپر استعمال کریں تو بڑے پودے پر استعمال کریں آپ نے یہی کام کرنا ہے اگر آپ کے پودے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر نرسری کے اوپر پینتالیس دن سے یا چالیس دن سے اوپر چلے جاتے ہیں تو اس وقت آپ اس کے اوپر ہربی سائڈ کا استعمال کر سکتے ہیں اور کوشش کریں اگر آپ سیڈ نکل آتا ہے جیسے سیڈ کی جرمینیشن ہو جاتی ہے تو شروع میں جو کمزور ہربی سائڈ ہے جس کو جو نقصان نہیں دیتے جس میں سے پینڈی ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ان کو استعمال کریں اور جو جرل بوٹی نکل رہی ہے آپ اس کو اسی وقت سسپیس کریں بعد میں آپ اچھے سے گوڑی کروا کر بھی اپنے پودوں کو اچھے طریقے سے درو تازہ رکھ سکتے ہیں جڑی بوٹیوں سے ساف رکھ سکتے ہیں تو یہ ایک مسئلہ ہے دوسرا ہی ہے کہ فارمس کے ذہن میں لے آئے گا کیا ہم جو اس کو ٹرانسپلانٹیشن نہیں کرتے اور ڈاریک سوئنگ کرتے ہمارے سائز پہ پیاس کے بناور پر سائز پہ کیا فرق پڑے گا تو مزے کی بات ہے کہ جن فارمس سے میری بات ہوئی تو وہ سنسٹ کے سوئنگ کرتے ہیں اور ان کے علاقے میں اور فارمس اور ویڈیٹیز بھی کاش کرتے ہیں لیکن اس بھائی نے ان کا سنسٹ کا تجربہ ایسا رہا تھا کہ ان کے پیاس کا سائز ساڑھے تین سو گرام اور چار سو گرام کے درمیان میں تھا ایوری سائز تو یہ ایک بہت اچھا سائز ہے ان کی پرڈکشن جو تھی ایک اکڑ سے وہ ساڑھے پانچ سو من کی پرڈکشن انہیں لیئے اور ان کی جو ہارویسٹنگ کا ٹائم تھا وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہم جو جنگلر ٹرانسپلانٹیشن کرتے ان سے کم از کم پندرہ دن پہلے ہماری جو پرڈکشن ہے وہ تیار ہو جاتی ہے تو یہ ایک دو تین باتیں جو تھی جو میں نے اب سے شروع میں بات کی یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک سائز بہت اچھا سائز ہے ساڑھے تین سو گرام کا اور ساڑھے پانچ سو من تک کی پرڈکشن یا پانچ سو من کی پرڈکشن بھی بہت اچھی پرڈکشن ہے اگر آپ ایک کرسی یہ پرڈکشن لے رہے ہیں ڈاریک سوائنگ سے تو یہ ایک بہت اچھا تجربہ ہے تو آپ کا دیکھیں آپ کی ایک طرح کی فصل ہوگی یونیفارم فصل ہوگی لائنوں میں فصل ہوگی تو بیماری بہت کام آئے گی جب پودے ایک ترتیب سے اوپر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو بیماری بہت کم لگتی ہے کیونکہ ان کو کسی قسم کا سٹریس نہیں آتا تو یہ ایک بہت اچھا تجربہ ہے تو یہ کچھ باتیں تھی جن کی تھوڑی سی ٹینشن تھی اس سے پہلے کیونکہ تجربہ نہیں تھا اب فارمرز جنہوں نے اس کا تجربہ کیا ہوئے اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ ہاتھ سے چھوپے سے لگاتے ہیں بہت سارے فارمرز وہاں چھٹا کر کے بھی سیڈ لگاتے ہیں اور چھٹا کر کے پھر بعد میں جو جرمینیشن ہو جاتی ہے اس کو ترتیب سے کر لیتے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے جو ابھی تک اس کا تجربہ نہیں تھا ڈاریک سوئنگ کا اب تجربہ ہو چکا ہے ایک فارمر اور بھی ہیں جو اس سال ڈاریک سوئنگ کریں گے پلانٹر سے جو گاجر کی پلانٹر سے سوئنگ کریں گے انہوں نے فلیٹ زمین پہ کاش کرنا ہے اور وہ جو ہے نا میرا زمین پہ کاش کریں گے یہ بھی میرا زمین والے فارمرز تھے جو جھنگ والے لیہ والے جو فارمر ہیں ان کا جو تجربہ تھا یہ میرا زمین کا تجربہ ہے اور ان کی جو ابھی جس فارمر سے میں بات کر رہا تھا یہ قصور کے فارمر ہیں ایک بڑے فارمر ہے یہ تجربہ کریں گے دس پندرہ ایکڑ پر پلانٹر کے ساتھ سیٹ سوئنگ کر کے اگر ان کا تجربہ بھی اچھا رہا تمہیں انشاءاللہ ان سے بھی ڈسکس کروں گا اور آپ سے بھی پھر انشاءاللہ پھر ڈسکس کروں گا اگر ان کا تجربہ کوئی اچھے رپورٹ مجھے ملی اور ان کی کیا ہیلڈ آئی ہے اور انہیں کون سے ریٹی کی کاش کے وہ سات وان سوات وان کی کوشش کرنے ہیں دیسی بھی ریٹیس پہ یہ ٹرائل کرنا چاہ رہے ہیں اگر ان کا یہ تجربہ اچھا رہا تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے ایک ویڈیو پہ انشاءاللہ اکلے سال انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے اور آپ لوگوں کے سب کو بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہوئی ایک بہت اچھا تجربہ ہے لازمی کوشش کریں اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو کوشش کریں آدھے اکڑ پہ کوشش کر لیں کوئی دو کنال تین کنال پہ ٹرائے کر لیں تاکہ آپ خود ایک تجربہ ہو جائے کہ اس کا اور نرسری کے ٹرانسپلانٹیشن کے بعد کا کیا فرق ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کی بیوڈیو اچھی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو پیس اپنے بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں لائک لازمی کیا کریں ریکمنٹ کیا کریں تاکہ آپ کی محبتیں اس طرح ملتا رہے تو انشاءاللہ ایک نئیو ٹوپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایسا ٹوپک ہے جس پہ بات کرنی چاہیے مجھے تو لازمی بتائیں مجھے تو میں انشاءاللہ اس پہ ٹوپک پر دعاوں میں یاد رکھئے صدقیلی اسلام علیکم